امبیسی نہ بھی جائیں تب بھی آپ آن لائن بھی اپلائے کر سکتے ہیں بارس کنا کی معلومات ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ہماری امبیسی اچھی نہیں ہے ہماری سلویٹ سکتے ہوگا ان کا ادار ہے تو کیا آپ ان سے بتمیزی کے ساتھ بات کر سکتے ہو کبھی بھی نہیں کروگے اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سفحری سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور آج کی ویڈیو ہے پاسپورٹ کے اوپر کہ آپ اٹلی کے اندر اپنا پاسپورٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اس پاسپورٹ کی بیس پہ آپ کہاں کہاں ٹرائول کر سکتے ہیں اور یہ پاسپورٹ آپ کا کیسے بنے گا مطلب اگر آپ اٹلی کے اندر آتے ہیں تو اس پاسپورٹ کو آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں کیسے بنوا سکتے ہیں دیکھیں پہلے ترین طریقہ کا آپ کو بتا رہا ہوں یا تو آپ اٹلی امبیسی ہے میلان کے اندر اور روم کے اندر آپ وہاں جا کے بنوا سکتے ہیں نمبر ٹو ہے کہ اگر آپ کو آن لائن آپ پڑھے لکھیں تو آپ آن لائن ہود اپلائے کر سکتے ہیں ہود بھی بنوا سکتے ہیں نمبر ٹری پیک اگر آپ جا بھی نہیں سکتے اور ہود بھی اپلائے نہیں کر سکتے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی کنسٹرنٹ کے تھرو یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے تھرو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ سے ایکسٹرا چارجز بھی لیتے ہیں تین طریقہ کار یہ ہیں اپلائے کرنے کے اب بات کرتے ہیں امبیسی کے حوالے سے دیکھیں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ امبیسی کی کتنی فیس ہے جو میلان امبیسی ہے وہاں پہ آپ کارڈ بھی اپنا یوز کر سکتے ہیں اور ریٹ کیش بھی دے سکتے ہیں میلان کے اندر دوسرا روم امبیسی جو ہے روم کے اندر موسٹلی کیا ہے کہ وہ آپ کا وہاں پہ صرف کارڈ یوز ہوتا ہے آپ نے آل ان وہاں پہ پی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک بات اور آتی ہے کہ آپ پاسپورٹ ارجنٹ بھی بنا سکتے ہیں نارمل بھی بنا سکتے ہیں اور جتنے بھی طریقہ کر رہے ہیں یہ سارے آپ کے سکرین کو پر یہ پکچر آ رہی ہے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ نارمل ارجنٹ ہر ایک ہر ایک کا ریٹ الگ لگ لکھا ہوا ہے کہ پہنچ چھتی سفر والا سیونٹی فائی پیجز والا اور اس سے زیادہ بھی جو بھی یہ سارا سارا کرائیٹریہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے اور ابھی آپ کے سکرین کو پر اور بھی ساری چیزیں شو ہونے والی ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ جائیں گی کہ اس کے علاوہ انبیسی کے اندر کیا کیا آپ لوگوں کو بینفیٹ حاصل ہو سکتے ہیں تو یہ پاسپورٹ بنانے کا طریقہ کر سارے طریقہ کر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے آپ اپنی نیشنیلٹی آپ اپنے یہ ڈاکومنٹس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں کیا طریقہ کر رہے ہیں جو دوست بھی نہیں آئے ہیں یا جو دوست نہیں ابھی انہوں نے بنایا پاسپورٹ تو ان لوگوں کے لئے ساری انفرمیشن ہے کہ وہ آپ اپنا پاسپورٹ اس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو ڈیپ لی ہیں کہ اگر فرض کریں کہ آپ کا پاسپورٹ ویلیڈ ہے لیکن آپ کا پاسپورٹ گم ہو گیا چوڑی ہو گیا تو اس پاسپورٹ کو آپ آپ کو وہاں پہ انکواری بیجنا پڑتی ہے پاکستان کے اندر میلان امبیسی کے تو آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے جب آپ اپنی انکواری بھیجیں گے تو کم سے کم تین سے چار ماہ لگتے ہیں پانچ ماہ بھی لگ سکتے ہیں چھ ماہ بھی لگ سکتے ہیں کہ آپ کی انکواری ہو کے واپس آتی ہے پھر آپ اپنا پاسپورٹ دوبارہ سے حاصل کر سکتے ہیں اور اگر ان کیس آپ کے پاس سارے یہ پاسپورٹ ویلیڈ ہتم ہو چکی ہے اس کی ویلیڈی ہتم ہو چکی ہے اور آپ کے پاس موجود ہے تو آپ امبیسی نہ بھی جائیں تب بھی آپ آن لائن بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ بنوا سکتے ہیں لیکن ان کیس اگر چوڑی ہو گیا یا گم ہو گیا یا پھٹ گیا تو پھر آپ کو امبیسی جانا پڑتا ہے اور اس کی انکواری جاتی ہے اور اس کے چارجز بھی آپ کو پی کرنا پڑتے ہیں ویل یہ تھے سارے طریقہ کار کہ کیسے آپ پاسپورٹ اپلائے کر سکتے ہیں کون کون سے طریقہ کار تھے ابھی یہاں پہ بات کریں گے کہ جو نولہ اوستہ نکلوانا چاہتے ہیں اور جو سیٹیفکیٹ اور جتنے بھی یہاں پہ شادی کرتے ہیں یا فیملی سیٹیفکیٹ سب کچھ ایکس وائز ایڈ یہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ امبیسی کے اندر ہر طرح کی معلومات ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں پرابر پہلے انفرمیشن لے کے پھر آپ امبیسی میں جائیں اور اپنے سارے کام کروائیں یہ سارے طریقہ کر رہے ہیں اب یہاں پہ بہت امبارٹن ہے جتنے بھی ہمارے جتنے بھی آوروڈ کے اندر رہ رہے ہیں کسی بھی کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ بہت امبارٹن بات ہے کہ اکثر دوستوں کے موں سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ہماری امبیسی اچھی نہیں ہے ہمارے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتے میں نے آریڈی میں چار سے پانچ چکر لگا چکا ہوں بیسی کہ وہاں دوستوں دیکھیں میرے ساتھ آج تک کبھی بھی انہوں نے کوئی اخلاقی سے گیڑی ہوئی کوئی بات نہیں کی کبھی کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جب بھی گئے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب کسی کنٹری کے اندر ہو کسی کنٹری کے اندر آپ رہ رہے ہو تو یہاں کی جو لوکل لوگ ہیں ان کا ادار ہے تو کیا آپ ان سے بتمیزی کے ساتھ بات کر سکتے ہو کبھی بھی نہیں کرو گے آپ کو پتا اگر میں نے ان کے ساتھ بتمیزی کے ساتھ بات کی یہ تو مجھے دھکے دے کے باہر نکالیں گے اور میرا کام بھی نہیں ہوگا اور میرے ساتھ اور پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں یہی چیز یہی سوچ اگر آپ اپنے لوگوں کے لیے رکھیں کہ سب سے پہلے ان کو بھی رسپیکٹ دیں تو پھر آپ یہ سوچیں کہ آپ کو آگے سے کیا کیا چیزیں مل سکتی ہیں اب ہم جب وہاں کل میلان بیسی میں پہنچے تو پاسپورٹ کا ٹائم تھا ایک بجے تک کہا ہم وہاں پہ پہ پہنچے چار بجے ساڑھے تین چار بجے کے قریب پہنچے کیونکہ چار بجے باند ہو جاتی ہے وہاں پہ پہ پہنچے انہوں نے کہا جی بھائی آپ کدھر آئے میں نے کہا ہم پاسپورٹ لینے کے لیے آئے ہیں جمع کروایا ہوا تھا انہوں نے کہا تھا اچھا پاسپورٹ کا ٹائم تو ایک بجے کا جی تو باند ہوگے آپ کل آئیے گا میں نے کہا سر معذرت سب سے پہلے کہ ہم لیٹ ہوگے ہماری ٹرین مس ہوگی اس کے وجہ ہم لیٹ ہوگے بڑے عدب سے بڑی رسپیٹ کے ساتھ ان کے ساتھ بات کیوں انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا باہر بیٹھو آدھا گھنٹہ انہوں نے ہمیں بٹھایا یہ ان کا رائٹ تھا کیونکہ وہ پہلے سے کوئی کام کر رہے تھے یا نہیں بھی کر رہے تھے گلتی میری تھی اگر وہ پاسپورٹ نہ بھی دیتے ہمیں نہ بھی ایشو کرتے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ ٹھیک تھے ہم گلت تھے اب یہاں پہ ان کے ساتھ ہماری پراپر بات ہوئی ساری انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں بتمیزی کرتے ہیں اخلاقی سے گری ہوئی باتیں کرتے ہیں ہم لوگوں کو سب سے پہلے اپنے لوگوں کو عزت دینی پڑے گی اپنے اداروں کو رسپیٹ دینی پڑے گی پھر ہی ہمیں کچھ حاصل ہو سکتا ہے اگر ہم انہیں رسپیٹ نہیں دیں گے عزت نہیں دیں گے تو کیسے آپ کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں کیسے ہمارے ادارے اوپر آئیں گے کیسے ہمارے ادارے ترقی کریں گے ادارے قوموں سے بنتے ہیں اور قوم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اخلاق سے بنتی ہے اگر ہم اخلاقیات کو چھوڑ دیں گے اور جلد بازی کریں گے تو پھر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور پھر دکے ہیں اور خجر خرابی ہیں یہی بات ہے کہ ہم ہمارے اندر سبر نہیں ہیں سبر ہے تو سب کچھ ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک چھوٹا سا ایک اگزیمپل تھی جو ہمارے سا کل ہوا اور اللہ کا شکر ہے ہمیں ہر چیز مل گی بات ہے صرف آپ کے اخلاق کی اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو سارے کام ہو جاتے ہیں اور اگر نہ بھی ہو تو دیکھیں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ہی کہیں نہ کہیں گلتی ہوگی اور کوئی ایسی بات نہیں ہے ویل حافظ ہو کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت ہی فائدہ حاصل ہوا آگا فائدہ حاصل ہوا تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ملتے ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ